اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ماما نان لاؤگز آپ لوگ کیسے ہیں میں بلکل جھیک جاگوں تو یار آج میں نے ویلاؤگ نے اپنا دو بجے شروع کیا تھا نماز وغیرہ پڑھ کے جمعی کی اور یہاں میں سورے کہف پیڑی تھی آج میں نے ناشتہ نہیں کیا میں نے ڈائریک میں دوپہر کا کھانے ہی کھا لیا تھا میں تب بریانی تھی گھر پر تو میں نے وہی بریانی کھا دی تھی یہاں پر اور جی آج جو ہے نا پتہ نہیں کیا صبح میں اٹھی تو میرا نا بلکل ناشتہ کرنے کا دلی نہیں چاہ رہا تھا پھر جی یہاں پر آپ کی بہن کی اتنے بڑے بڑے چڑیلوں جیسے ناخون ہو رہے تھے تو میں نے وہ کٹے گئے کہ جمعی کو یار کٹنا سندھت بھی ہے اور جی میں یہاں پر ناہا کر دیار ہو گئی تھی اور جی اگنور کرنا یہ ساری جو محس ہے نا جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو ٹھیک ہے ہمارے گھر ایسی ٹوائس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یار بتاتی ہوں میں شاور لینے کے بعد کیا کیا کرتی ہوں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو مویشریزر لگاتی ہوں اس کے بعد یار میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں یہ ویٹوریا سیکریٹ کا میسٹ یار کیا کمال میسٹ ہے اگر آپ نے لی لیا نا آپ لوگ لٹرلی مجھے دعائیں دوگے آپ کو پتہ ہے اس کی جو فریگرنس ہے نا وہ جاتی ہی نہیں ہے مدب کپڑے دھلنے کے بعد جاتی ہے اس کی کہانی ایسی نہیں سات آٹھ گھنٹے تک رہتی ہے رہتی ہی رہتی ہے جب کپڑے دھلیں گے نا جب بھی جائے گی اچھا جی اس کے بعد آپ کی بہن اس کے بعد بالوں میں لگاتی ہے مو کا سب کا لی ہے ٹھیک ہے خوشبو بھی لگا لی اب بالوں کو بھی تو کرنا ہے نا اس کے بعد یار میں یہ والی یہ پینٹین کا ہے سرم یہ لگاتی ہوں اس سے فریزی نیس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں بس بالوں میں خوشبو آ جاتی ہے اور قوم جو ہے نا ایزلی ہو جاتے ہیں اس کے بعد یار اب بھی جو ہے پانچ پچھ رہے تھے شام کے ہنان اور نا عمر تو سو رہے تھے اور آپ کی بہنیاں کافی لے کے بیٹھے بھی تھی لیکن یہ کافی تو بالکل ہی پھتر ہوئی بھی تھی مطلب نہ کسی کا سر پھار سکتے تھے آپ اس سے میں نے پھر سوچا میرا پیپر تھا کل ٹھیک ہے تو میں نے کہا یار میں پڑھ لیتی ہوں موقع کا فائدہ اٹھاتی ہوں یہاں آپ کی بہن نے اس طرح بہت ساری ٹاپکس کور کر لیے تھے اور جی اس کے بعد ہنان اور عمر اٹھ گئے تھے پھر میں نے یار ان دونوں کی چائے بنیے اور میں نے سوچا میں نے آپ لوگوں کو ہاتھ چائے کی ریسپی دیتی ہوں تو یار آپ کی بہن بہت اچھی چائے بناتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے چائے بنانا بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہاں میں اپنے لیے اور ہنان کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ افکورس عمر تو بہت چوٹا ہے وہ چائے نہیں پیتا تو بس ہم نے یار کیا ہے یہاں پہ دو چمچنا ہم نے پتی کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ زیادہ سٹرونگ چائے پیتے ہیں بس ہم لوگ صحیح پیتے ہیں چائے کا نا کلر ہو چائے نا ایسی نا دودھ دودھ نہ ہو صحیح اس کے اندر اچھا خاصہ نا اس کے کلر ہو بس آپ سمجھ گئے اس کے بعد یہاں پر ہم نے پتی سوری پتی ہم نے ڈالی ہم نے چینی ڈالی ہے دو چمچ چینی ڈالنی ہے میں نے تھوڑی سی اور ڈال دیتی ہوں بندہ مجھے تھوڑی سی پیکی پیکی لگتی ہے بس اتنی ڈالنی ہے تھوڑی سی زیادہ بھی نہیں کر دی باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھئے گا ٹھیک ہے چینی تو ایک ایسی چیز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھتا ہے بندہ اس کے بعد ہم نے اس کی اچھی طریقے سے پھینٹی لگانی ہے اس کو اچھے اچھے طریقے سے ہران ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پتھانوں جیسی ہم نے چائے بنانی ہے پتھان بھی ایسے ہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر ہماری اچھا میں آپ کو ایک ٹپ دوں آپ کو پتہ ہے چائے جیسے گر جاتی تو آپ اس کے اندر اگر یہ لوٹیا ڈھال دیں گے تو کبھی بھی آپ کی چائے نہیں گرے گی جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چائے اُبل رہی ہے لیکن گرے گی نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایسا کلر آنا چاہیے کتنا خوبصور رہا ہے کسی ہوتیل کی چائے ٹھیک ہے تو آپ نے میں یہاں پر کیمرہ بھی پکڑی بھی تھی اور چائے نکالے دی میں نے کہا ماما تم ویلاک کے چکر میں اپنے آپ کو جلا لینا تو جی یہاں پر میرا بیٹا جو ہے آج اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی میں اس کو بس کسی طرح آج میرا بہت مشکل دن تھا کیونکہ میں تیاری بھی کہہ دی تھی پیپرز کی اور عمر کو بھی ٹیکل کرنا تھا اس کی طبیعت خراب تھی اچھا تو یار آج رات کے کھانے میں نا انڈیا لو بنے تھے تو مجھے جو ہے نا انڈیا لو بلکل بھی نہیں پسند مطلب پسند ہے لیکن آج نا میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا تو میں نے گھر میں دیکھا تو مجھے یہ نوڈلز ملے کنار کے تو میں نے کہا میں اس کو بنا لیتی ہوں اور جب میں چولے کے پاس گئی تو وہاں پر گیس نہیں تھی ویسے تو مجھے پتا تھا گیس نہیں ہوگی پھر میں نے کہا چلو یہ میگی تو ایسی چیزیں کہ وہ اوون میں بھی بن جاتی ہے تو میں نے اس کو اوون میں بنانے کی بسے اوون میں بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنے دو گلاس پانی ڈالنے کہ بس نوڈلز پانی کے اندر نظر نہ آجو نوڈلز اوپر اوپر پھر آپ نے اس کو اوون کے اندر پانچ منٹ کیلئے رکھ دی نوڈلز تھے اتنے مزیگیں نہیں بنیتے جو چولے پر چس آتی ہے وہ اوون میں آئی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا تو میرا تو ایکسپیرینس بلکل بھی نہیں مزیگہ تھا میں ریگریٹ کر رہی تھی کہ میں نے کیوں بنا لیے مجھے نہیں بنانے چاہیے تھے اچھا تو مجھے سوپی نوڈلز نہیں پسند تو پہلے آپ مسالہ ڈالنے سے پہلے آپ لوگ آتا پانی نکال لیں پھر آپ یہ مسالہ ڈال اور پھر آپ دوبارہ سے اوون میں رکھنا بہت عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہو تو ایک 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 دیکھ سکتو شکل جی میں عجیب سا ہی لگ رہے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے آدھا باول بھی نہیں کھایا ہوگا میں ایسی رکھ دیا تھا پھر میں نے یہ ہافی نکال کے پی لی تھی اور جی آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ دکھ تھا آپ کو بتائیں سبسکرائب سے میری اور آپ کی دوستی ہو جاتی ہے ٹھیک جی اللہ حافظ